مَا سُحَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ اللہم مَا قُلْ لِبَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بِنِ الْحَسْنِ الْحَسْنِ الْحَسْقِرِي عَلَيْهِ السَّلَامِ سَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ فِي هَذِحِ سَاعَتِ وَفِي كُلِّ سَاعَا مِن سَاعَتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارُ وَلِيَّمْ وَحَفِظًا وَقَائِدًا بَنَا سِلَا دلیلًا وَائِنًا حَتَاتُ اسْكِنَهُ اَرْضَقَاتَوًا وَتُمَتْتْيَاهُ فِيهَا تَوِيلًا یا اکاشف القربی یا امواجح الحسین علیہ السلام اکشف قربی وقروب الممنین بحق اخیق الحسین یا ابل فاضل العباس علیہ السلام و السلام نزیلو کا حیسو متجاحت رکابی وظائفو کا حیسو کنتو من البلاد یا صاحب الاسر وزمان علیہ السلام و سلام عدرکنی 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 وَلَا تُحْلِقْنِ بِحَقِ اُمِّكْ وَجَدَّتِكْ سَيِّدَةٍ نِسَائِ الْآلَمِينَ ربِّ سُلْعَلَى مُحَمَّدٍ وَعْلِ مُحَمَّدٍ اجِّل فَرَجُهُمْ وَسَاحِل مَخْرَجُهُمْ وَالِكْ وَالْعَنْ آدعاہم من الجن والنس من اللولین والآخرین ماشاءاللہ لا اولاء ولا قوت الا باللہ العلی العظیم باوازِ بلند صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد اجِّل فَرَجُهُمْ وَسَاحِل مَخْرَجُهُمْ الٰهُ الْعَالَمِينَ بِحَقِّ مَاسُمِينَ علیہِ مُسَلَامِ امامِ زَمَنِ علیہِ سَلَاةُ وَسَلَامُ ازنِ خروج عطا فرماؤ الہی آمین بادشاہ اللہ ذکرِ پاک نو اپنی عزت والی بارگاوج شرفِ قبولیت عطا فرماؤ عجر و ثواب بنیان دے خانوادہ دے تمام مرہومین بلخص ذاکرِ اہلِ بیت جنابِ ملک ملوک سہین کو کرمرہوم شہید کوسر سکلین شہید آون ابباس شہید محمد ابباس خانوادہ دے دیگر شہداء حاضرین دے مرہومین لاوارس مومنین مرہومین اور شہدائے ملتِ جعفریہ دے نامِ آمالِ دا جفت ملک قوم اور مملکتِ مالک اپنے رحم و کرم لا نزول فرماؤ بادشاہ اللہ ہر ترسدِ ازادار نوزیارتِ کربلا نصیب فرماؤ وقتِ ظہورِ امام اتنا شعور اطا فرماؤ جو وارثِ پاک دی پہچان ہو جائے بعد الظہور مولادِ قسمہِ شہادت نصیب فرماؤ دعا دے قبول ہون دی خاتے رہجتِ حکمِ پاکتے عمل کرو نال والازادار عوازتِ گوابناو خلوص نال باجمات سلوات لاوز فرماؤ اللہ محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد جل فرج ہم و شاہل مخرج مولادِ مرتبتِ عزتِ مَا وَاجِبُ الْقَدْرِ سَعْدَاتِ غیرِ سَعْدَاتِ مَاحِزِ الْحَجِ چند حوالے انال مَاحِزِ الْحَجِ خصوصاً مَوَالِيانِ وَلِيَ مُطْلِقِ مُحِبَّانِ مُحمد وَالِ مُحمد وَسْتِ قبلہ جان بہت ہی پیارا بہت ہی عزت والا بہت مرتبِ شان والا مہینہ ہے اسے اچھ مسلمانت اے پیچھے کر چھوڑا اے پیچھے کر آپ ذرا تھوڑا ادھر آجائیں تسی بیٹا سامنے ہوگا آنچ دروازہ بھی کھل جائے گا ذرا رستہ بھی آپ بیٹھ رہیں آپ کی ادھر ڈیوٹی آپ بیٹھ جوان میرے عزیز بیٹھ گئے تھے میں زیارت بھی کرا میں مناسب وقت ہی مجلس پاک کی پڑھا اسے مائج کلمہ پڑھن والے صاحبِ استطاعت تے اللہ نے حاج واجب کیتا اسے مہینہ جیڑا واجب حاجتے جائے او دے تے قربانی واجب ہے جیڑا حاجتے نہیں تے اپنے وطن تے ہے اس تے مستحب ہے چاہے تو سنتِ ابراہیم تے قربانی کر سکتے سواب ہے پھر اسے مہینہ امامِ محمدِ باقر علیہ السلام بادشاہ دی شہادت ہے اسے مہینہ اسمت اور ولایت لعقد ہے توجہ میرے علم رکھنا اسے مہینہ اللہ نے اپنا دین مکمل کیتا نے اپنے دین دے مبلغنو تکمیل دین دی سند عطا فرمائی لوگاں دی ہیں ڈیر ایتنا علی والے اندی سب تو بڑی عید عید غدیر میرے علیہ السلام وقت تھوڑا پڑھنے کی بلا مجلس پوری پڑھنی ہے روز مکمل ہوئے تو عید الفطر حاج مکمل ہوئے تو عید العزہا دین مکمل ہویا تو عید غدیر غدیر ہے کیا لا الہ الا اللہ دے حکم نال کبلہ جی آیت قرآن دی آئی آئی نا یا آئیوہ الرسول بلگ ما انجلہ علیہ کمر ربک لا الہ الا اللہ دے حکم نال محمد الرسول اللہ نے علی و علی اللہ دا اعلان کیتا اے ہائی ایک سطر اچھ غدیر جنہی میں جناب تک پہنچا دیتی اور اعلان کرنے لگی اللہ فرمایا میرا حبیب یہ تھے ہی رک جا جڑے اگے چلے گئے انہوں نے واپس بلا جڑے پچھے رہ گئے انہوں نے نال ملا تھوڑا تھوڑا سیرہ حلام نا ہلکا جا میں داد نہیں مگنی قدیب تواڑے سامنے زندگی گزر گئی میں کوئی نہیں آکھنا ضرور داد دے ہوتے ضرور نارے مار ہوتے جڑا نہیں بول دا آیا کیوں ہے وغیرہ وغیرہ ایک کم میں نوان دے ہی نہیں نا میں کرنے میں صرف جتنی دیر غدیر پڑ دیا کہ بلا جان تھوڑا جیسیر حل دروے جو پتہ لگے جو غدیر تے علی دی ولایت دا اعلان کن کنچنگا پیا لگ دائیں علی علی علیہ السلام بڑا عرصہ ہو گیا تو آٹیچ پڑ دیا اسے مجلسے چھے اگینج مؤولتھے ہویا گدینا ہی اس دفعہ شاید کچھ گرمی بھی زیادہ ہے تو میں اس واسطے ایک سترہ کھنڈ لگا جیڑے اگے چلے گہنے وہ واپس بلا جیڑے پچھے رہ گہنے انہوں نال ملا مطلب کی ہویا جیڑے اگے انہوں واپس بلا جیڑے پچھے انہوں نال ملا اللہ تی نبی پیغام دے رہن ولایت علی اللہ کے دین کا نکتہ اعتدال ہے تو وہ جو رکھنا جیڑے اگے جائے انہوں ہٹانا پہن دے جیڑے پچھے رہنے دے کوشش کرے انہوں ملانا پہن دے اور آسان کرا اللہ تی اللہ دے نبی پیغام پہن دے نہ ہی اکھنے نہ علی و علی اللہ دے انکار کرنا ہے بڑی مہربان بہت شکریہ آپ سلامت رہیں یہ ہے غدیر علی و علی اللہ دے لان نال دین مکمل پھر اعلان ہوگی آئی کل اٹھارہ جل حجنوں آج پھر غدیر کیوں پڑی جا رہی کہ نبی اعلان کر کے غدیر خوم تو بھائی جان چلے نہیں گئے علی و علی اللہ دے اعلان کر کے منکنتو مولا دی صدا دے کے حلیدہ حق دکھا کے ختمی مرتبت روانہ نہیں ہو گئے سرکار ایک خیمہ نصب کروایا ایک خیمہ لوا کے ادھے سامنے کرسی رکھائی کرسی تے اپنا ویر بٹھایا علی نو کرسی تے بہا کے نبی اپنی پاگ بدھائی الحمدللہ رب العالمین یار نہ کرو ایک کام کی ہو رہا ہے ایک ہو دو آن دا جاتی پاک ایک دو آن دا جاتی کمال کر دیو یہ نا نو تے سنن دیو نا جیڑے بیٹھے نے جیتے چوکھی انتظامی ہو جنے نا ایک کام خراب ہون دا ہے ہر بندے دا کام نہیں بھی آوے سارا مجمع مجلس سون رہے ہو پردہ ہٹا کے اپنی مردی دا بندہ لاب کے ٹوڑ جائے یہ طریقہ غلط ہے اینہ نو تے سنن دیو تو آن سنائیے جی تُسی سون رہے ہو ریاء علی علیہ السلام کرسی لوا کے دستار ویر دے سر تے سجا کے سواللہ نبیہ کے خبردار یہاں سے کوئی نہ جائے اللہ نبیہ ہون کی کریے فرمایا آؤ میرے بھائی دے حد تے بیعت کرو بیٹا اے دروازہ بند کرو ذرا اے دروازہ اندر ہی آ جاؤ آپ تے بند کرو اچھا نہیں لگ رہے آپ وہ ہون جزاکر پڑھنے ہیں انہوں پچھلی گلی چلے کے آ جاساں خبردار غدیر المیدانی چوساوہ لکھے پونے دو لکھے چار لکھے جتنا بھی ہے کوئی نہ جائے مولا ہون کی کریے فرمایا میرے ویر دے دست تے ید اللہ تے بیعت کرو بڑی مہربانی اب کی بھلا بیعت کرن والے آگئے کوئی ایک مرتبہ آیا جب اللہ لطفل ہے کہ اگلا جملہ سنو کہا کوئی آیا ایک مرتبہ بخن بخن لکا یا امیر المومنین کوئی آیا ہیک دفعہ تے کوئی آیا تن دفعہ جنا نو یقین آئی نا اپنے ہوتے بھئی علی سردار ساڑا مولا ہے تے اصلا دلوں من لے آئے انا ہتھ ایک واری ہتھ رکھے آتے کافی آئی تے جنا دے اندر چور آئی اوہ کئی انتے کئی کئی بار آئے بخن بخن لکا یا امیر المومنین اوہ مبارکاں دے اندر ہے سلسلہ مبارک چل دریا آپ ہمارے دور کے مہمان ہیں کراچی سے تشریف لائے ہیں آپ کی نظر جملہ کر رہا ہوں کائنات میں اللہ کی اٹھارہ ہزار آلمین میں اس جیسا منظر نہ غدیر سے پہلے بنا نہ قیامت تک پھر بنے گا جب امامت کرسی پہ تھی اور اسمت نے کہا یا علی مبارک شاہ باش آپ کے سننے کے کیا کہنے علی کرسی تھی سیدہ فرمایا یا علی مبارک اب مبارک اوہ موقع جب کوئی مبارک دے خوش ہوئی دے ایسا ہی ہے جی مسکرائی جاندہ ہے پاک مخدمہ فرمایا مبارک علی امیر رو پہ آنسو آگئے اوہ تھووے کھے سرورے کونین انبیاء دے پاک سردار اللہ دے پاک نبی بڑے تیز قدمانالرحمت کل بھائی جان چلیں علی دے کولا کیا دیں یہ علی میری بیٹی میری تھی تو انہوں مبارک دیتی کوئی مبارک دے وے خوش ہوئی دے یہ علی تسی رو کیوں پہے اے اٹھارہ بے کفن جنازے آج کیوں برحمد ہونے ہیں میں وجہ تلاوت کر رہی ہیں دعا کریں گے آپ دل سے وجہ داس رہی ہیں جو اے جنازے ہنتے نوبت کیوں آئی ہیں بڑا رو کے علی فرمایا اللہ دے نبی میں سواست رو رہی ہیں اعلان میری ولایت دویا بدلے میری اندھییاں دے سن واہ بھائی واہ توڑا بھلا ہو جائے کروڑ بسم اللہ کریے اے میرے تھے کافی اتھا ہی سلام کر کے ٹوڑ جاوا نا توڑا آنسو اے جڑا اے 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 عام چیز نہیں میں سلام کرتا کیوں اے اکھے چو چلن والا آنسو ازادار کو لوگ کین تھی جن سے سید ماف کرنا غیر سید ہائے کر لوں نا سید میں مافی دینا میرے بدے ہاتھ اکھے چو چلن والا آنسو بھائی جانو کیمتی شہے جی دے ازتے رسول اللہ دی زخمی تے پردہ دار دی مردنا دے مجمع چاندر جنتی رومال کول ازادار دی اکھ تلے رومال راکیا دن رو میرے حسین دے زخم دا مرہ میں شیخ مفید علی رحمدی روایتیں خواب جزیارت کی تھی حسین بوں زخمی کچھ دیر بعد پھر زیارت ہوئی شیخ فرمیندن میں غور نالوے کیا تا باقی زخم ٹھیک دو زخم باقی شیخ فرمیندن میں امامت دے پیران تحت رکھے لیکن حجتِ خدا فرزندِ رسول فرزندِ زہرا زمانِ دا پاک امام علی اکبر دا زخمی بابا اللہ دے کانات دے ظلم دا نشانہ میں پہلے زیارت کی تھی تے بڑے زخمان میں ہونوے کیا تے باقی زخم ٹھیک ان دو باقی ان او ٹھیک کیسے ہو گئے اس زخم باقی کیسے رہ گئے امام فرمایا شیخ مفید میری ہائی کسے جگہ تھے مجلس آو بھائی جان نصیر میں انتظار اچھ کھڑ آئی میں تو توڑے حکم مطابق حاضر آئی مگر میں انہوں ترمیمی حکم ملے جو جنازے دے وارث ہوں دن سید عزت معاف جناب باو سید زریعت عمران شرازی صاحب کے بلا اوہ اجتابوت برامد کراسن میں انہ جنازے ہیں چونہ ایک جنازے دے دکھ پڑھنن تو سردار دے مدہ خانو میرے بڑے بھائیو میں تو اڈے تو دعا لبنی ہے چار لفظ آکھ کے میں آنسو دی اہمیت پہ پڑھ دائی میں پہلا لفظ آکھ ہے بچے دے آنسو بارش دی طرح لڑے آئے میرا دل بنے میں دا سامیہ کے آنسو وقیمتی امانت جس وست پاک بطول مردن دے مجمع چاندن شیخ مفید دی زیارت امام حسین بہن زخمی اگلے دن ملکات ہوئی تو باقی سارے زخم مندمل ہو گئے دو زخم باقی شیخ مفید آلہ میں خواب اچھ امام اگے حت بدے مالک زخم ٹھیک کیسے ہوئے یہ دو باقی کیوں رہ گئے آنسو تھوڑے ہیں امام فرمایا نہیں مومن روئن اُنہ دے آسوانال تیران تلواران نیزے ہیں دے زخم ٹھیک ہو گئے ہیں یہ جنہ دو زخم برہ گئے ہیں یہ تیر تلوار نیزے دے نہیں ایک قیامت تک رہنین مولا کیسے زخمین فرمایا سینچ اکبر دی جوانی دا زخمین شاباش میں کروڑ زندگی قرمان کرا کانڈچ بین دے برکے دا زخمین بابا جی دے درجات پلندو میں یقینن مالکاندی کچھائری اچھ اللہ توڑی عزت زبان دی تاثیر خاندان نو سلامت رکھے اور میں انتظارے چاہی آنسو آئے تے میں دعا منگا لے میرے بھائی غلام باس کو کر سائب نو شبیر سردار دے ایک دن اترائے مرتبہ شہید ومنہ لے سغیر پتر دا صدقہ اگلے سال دی اس مجلس تو پہلے علیہ سغردی امدی جڑی جھولی دا صدقہ مالک زندگی والا فرزندے میں رون دی اکھنا لامینا کھمور لگ سی بغیر انتظار دے میں جڑا موضوع چھوڑے ہیں دھیر جنازے ہاں چھو جنازے ہاں لے ہاں دے تا جنازے دا مسائب پڑے ہاں ویسی کربلا دے دو شہید ہیں جنہ دا کدی جنازہ برامد نہیں ہوندہ دو ولی دے پتر ایک شبیر غریب ایک علمال عباس شہادت حضرت عباس پڑی جائے علم برامد شہادت حضرت امام حسین پڑی جائے ذلجناب برامد اے اٹھارہ تابوت جو آسین ذلجناب نال ہو سی علم ہو سی اے پیغام باقیان دے جنازے ایک دا ذلجناب ایک دا علم کیوں امام حسین کو ٹھن تلاش چاہوانا اللہ بچیا کوئی نہیں میں صدقے ہو جائے اس دا نام ہے مجلس اعزاء الحمدللہ رب العالمین کوئی بندہ ایسا نہیں جنہوں مالکہ حائدی خیرات اتا نہیں کی تھی میں بھائی نصیر میں دوبارہ پیاداں جہ دا شبیر سردار دا سر بدن تو جدا ہویا آخری سا غریب دا اوکھا آیا جنازے چامنہ لائی کوئی غازی سرکار دا علم کیوں ہیں اے میری مجلس ہے اسے تکیبلہ جان میرا اجدی نوکری دا اختتامے راضی راست ہو بڑی دیر بیٹھا مزید بھی حکم ہوندہ بیٹھا راندہ ان چونکہ پھیرے خوشیاں دی شاب لگنی ہیں او دے تو پہلے جنازے تمہ تم ہو جانا چاہی دے تے میں دو سترہ پڑھا جتنے کربلا گھوڑیاں تو لتھن شہید کوئی گھوڑے دے اسپا سے جنیاں کوئی اسپا سے جنیاں پہلا جملہ یہ ڈاکھ ہے کہ بلا شام تہیر ہو یہ ترون گھٹے حضرت عباس کربلا دے واحد شہیدن جیڑے گھوڑے دے ہر طرف جانگو مرحبا 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 آفرین بھائی جزاک اللہ کیوں ہے زین اجھ مجلس رکھنی ہے دو جنازے برامد نہیں ہوں دے اک دا علم اک دا زلجنہ جیدی زلجنہ ہے دا چانا اللہ کوئی نہیں غازی دا علم کیوں برامد مجلس تمام توسی تیویر راضی ہونا شبیر دی امہ راضی ہونے ہر پاسے جنن پھر ہر جنن والے زخمی مسافر بادشاہ نم مدد واسطے بلایا یا ابنا رسول اللہ اگر اکنی ہر کسے آکیا واحد عباس ہاتھ نہیں ودا سکے ہاں باقی تا ہاتھ دا سلام کر دیا ہاتھ ودا کے ساتھ مار دیا میں پورا مضمون ایک سطر جھ پڑے آئے انہ تے مہرائی نمدہ خانی علی انہ واسولی کیتا ہے تے ہائے بھی کیتی ہے غازی ہاتھ ودا نہیں سکے میرے بیٹے جوانی امانو حضرت عباس دا صدقہ تے بڑی مشکل سر پھیر کے تے صرف اتنا کیا نوکر دا آخری سلام میری اندے ہوئے سا اللہ توڑے ساڑے بھی بزرگان بابا جان دے درجات بلند کرے انہاں نالک ملکات ہوئی یای کراچی لنگاری کٹھا کیتا ہی گزشتہ سال انہاں ایک حکم دیتا میرے عزیزہ میرے کتاباں بھیجیاں میں انہاں دے ثواب واسطے جملہ پہ پڑھنا میں نا کیا ہی فلان زمیر اخترنکوی صاحب دی کتاب او دے وچھ فلان مجلس او دا تسنال ہے او دا متعلیہ کریں او دا میں متعلیہ کیتا ایک روایت پڑھی آج بھی مجلس پڑھ گئے بھائی محمد سین شاہ پچھلے سال او دی مجلس تے میں پہلی دفع پڑھی اگے میں زبردستی پڑھے آ میں نے مضمون کوئی نہیں پڑھن دیں دا جدہ آپ باس آکھیں زمیر اخترنکوی صاحب لکھی ہے اچھل کے زین اچھ بیٹھیں زلجنان حکم دیتا نے دوڑ میری کمرت رٹ گئی امامت دے اشار سمجھن والا حیوان پوری رفتار نال دوڑیا زمیر اختر صاحب لکھی ہے اچانک دوڑ دے دوڑ دے گھوڑے دے پیر انج رکے جو سوم زمین اچھ لہ گئے اپنا ہاتھ گردم تے رکھ آ دن میری کمرت رٹ گئی میں غریب ہو گیا دوڑ دا کیوں نہیں مرتجز سر پھیر کے آ دے مولا کیوں ہیں دوڑاں زرہ میرے پیران لوے کھو سارا دن اگر ہائی نہیں کر سکے جو مولا جھوک کے وکیا تو مرتجز دے پیران دے سامنے اباس دا کٹے ہویا باغ ہوا مرحبا 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 الحمدللہ رب العالمین شاباش تو اڑا بھلا شاباش میرا بیٹا ماں باپنو نصیب ہو وہ میرے بچے جی وہ پہ کیا کمال روحانیت ہے کیا سونے تو اڑے آن سوار ہے اچھا باب الحوائج دا مسائب شروع کر کھنا تے ویز الحج دی شام پہ ہون دیئے بھائی ذرا مشکل بھائی اباس علی دعا میں تو اڑی منت کر دا تو سم بھی زین نہیں رکھو میں بھی زین نہیں رکھ دا تے آو ذرا جمہر لوا بیئے امام اتر کے اس انداز نالویر دا بازو اٹھا کے چوم کے سینے نال لیا اجے بازو چوم دے پیان یا رکھنا پہ گیا بازو فوراں رکھ کے بھلاو بے توڑا امام تلوار بے نعام کر لی صرف بے نعام تلوار نہیں کیتی مظلوم فرمایا اللہ ہو اکبر تے اچانک دوڑنا شروع کیتا کراچی تک دے آئے مہمان اور جلچک والدہ چنے مجمع بیٹا جیس تو اکھا مسائی بھی کوئی نہیں مگر سمجھنا ضروری اوریان میرے تو پڑیا نہیں مہندہ سمجھنا ملک جی ضروری ہے کیوں تلوار اٹھا کے علی اکبر دے زخمی باب لاشاں چاہ کے تھک کے مسافرنوں دوڑنا پہ گیا اچانک نگاہ پہی ستارہ شامی وزنی تلوارانال آلیہ دا واخت تقسیم بیگر دے مرحبا 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 میں کروڑ 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 زندگی قربان کرا ہوں کوئی بھی لاش اے جتنے جنازے تھے یار اللہ اے نہ دی حسرت آئی تابوت بڑھائیے ساڑا کوئی سننی میں مانو سی میرے سارتے قرآنیں میرا علم تحت تھے کاربلہ آئی نہ چوننا کسے جنازے تھے تابوت آئی اور معاف کرنا نہ ہی کوئی جنازہ سلامت آئی اے اس وزتے حسرت پوری ودے کر دے نسی ہوندے تو اڑے سلامت جنازے تابوتا چھٹ دے ہار لاش وزتے شبیر سردار نو لڑنا پیے حملہ کر کے جیڑے انج مار دے آنو سوکھا چاند نم دے پیٹا پھر تلوار چاہ کے حملہ کر دے آنو بلکہ ساڑی پنجابی سادہ زبان میں سوکھا سمجھا ہوا قاتلہ کو لو جنازے خسنے پہ گئے غازی دی لاشتے ظلم کر دے وے قاتل ظلم کر دے وے قاتل روک کے تلوار نال دوڑا کے ہوند بھائی نصیر تو آ ڈیہائے سننا چاہ رہے ہیں جو سطر ہر بندے دے مزاج دی نہیں تو سی شبیر دے مدا بھی ہو پہلے تبانی مجلس سو بادش اور مدا خان دے فرزان دو بڑا مشکل لو رکھ کے پی آدم بڑا اوکھا سنبھال سنبھال کے لازی دہ سر سینے نال لالیا کون نہیں سمجھ سکیا جی تھوڑا سوکھا کر کے آکھا میں اندرہ جواب دیو کہ سنبھال نہیں کیڑی شاہ پہن دیے جیڑی بکھر جاوے سردی حالت ایسی آئی جو سنبھال کے سینے نال لائے تھے پھر چوم کے آدھے نکھا کھول گریب ملنہ دی میرے کربلا دے سنگتی بس اکھ کھلن دی اکھ کھلن دا حکم ملن دی دے رہی تڑپ کے گازی مالک آج حکم دی تعمیل تھوڑی دیر اسی ایک کاکھش تیر دوسری اچھ خون اکھا ساف کرو میں ویکھا تُسا کیوں آکھے میں گریب ہوں امام اکھا کھلوا بے دے نے امامت لایا دوسری چھتیر اسی مدہ خان نوکر سرداران دے اکھ تیر پڑیئے مومن بے سختہ مرزا سلامت علی دبیر دو سترن قیامتیں انہاں کہے کس مو سے کوئی آ یا تقریر نکالے ایک آنکھ سے شبیر نے دس تیر نکالے بہت روحانیت برے امام اولے بھائی تو اڈی نسلہ دی خیر ہو گئے میرے حصے دی تکمیل ہو گئی ازائی انداز دوین کر کے تاکہ تکمیل ازا ہو جائے تیر میں سلام کروں میں قدی بھی اتنی نیت لے کے نائی کھڑا جو میں لمبا پڑا مگر بس یہ تسان روز ہونا پہ ہو تیر میں لاو چار اضافی آگیاں زبار جی ذرا میں نگاہ دے ہو تیر میں ستر اکھاں اٹھائی سال بعد چار اکھاں ہکویاں پہلے ماد حکم دے بعد بھائی مزر غازی سرکار امام دی زیارت کر دے ہیں ملک دی مگر جدا امام بکھنا حیاد اصحر جکا آج امام جو اکھاں میرے علوے اقتغازی اکھے چک پائی مدت بعد زخمی پیشانی چوم کے فرمایا آج جی میں آج اکھیں چکھی پائیاں نہیں ذرا من بھراتے ساتھا اب باز ہمیشہ آقا سردار امام صدیئی او بے شک میں امام تے رہاں مگر میں بھراوی تے ہاں میں علی دا پتر ہاں میں بھرا ساتھ بچنا میں کوئی نہیں ویلہ تو آڈا ہی تھوڑا ہے میری آخری حسرت سمجھ تے سادچا مالک اے حکم منوانا ہی تے مدینہ آکھ دے میں ماں کو لپوچ کے ٹردا ٹرن لگیاں مہا رسول دی کبر تے ہاتھ رکھوا گیا کیا ہی نوکر صدان ہے بھرا نہیں صدنا مولا مطعمہ ناراض ہوئے ہون تو آڈے مطلب دی سطر بھائی جان تو آڈی دعا چاہی دی امام فرمایا غازی میں حجت خدا ہاں اگر میں چاہاں میں حکم دے کے باقی سارے حکم ساکت کر کے تیرے کلوک ہوا سکدا سمجھ گئے مہربانی اگر میں حکم دے وہاں باقی حکم ساکت ہو ویسے نہیں محمد حکم مننا واجب ہو ویسی مگر میں امام تعالی حکم دے کے تیرے مان نہیں مکندہ اب باس میں تنما تو اجازت لے دینا جیوں سار سینے نالائی تھوڑا جیے سار ہور بلند کیتا بلند کر کے امام اشارہ کیتا ہجاب کائنات دے ہٹے غازی سردار وکھیا نبی دی 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 قبر دے حضرت عباس دی پاک اماں رو رو کے پیاد دن آج محمد دی دی قبر اچکیوں میں عرام قبر علی سیند فرمایا بعد اچھ دستیاں پہلے سدہ شمال علیہ پاسے نگاہ کر آفرین 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 مرحبا جزاک اللہ جو مخدومہ شمال علیہ پاسے نگاہ کی تھی تے غازی دی ماہ دے بڑا وڈا میدان ہے میدان اچھ بڑی وڈی فوج ہے فوج دے درمیان ایک زخمی ضحیف ہے جس جوان لاش سینے نال لائی ہوئی ہے رو کے قبر والی سیند فرمایا غور نالوے ایک جیڑا سینے نالے اوہ عباس ہے آش آباش 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 جیے سمبھالے ہوئے ہیں اوہ حسینے تھوڑا وقت ہے وہاں دن بھراس آبتے اب بھراس آبتے ماہ منہ کی تائی میں ہائے کرنا میں خالی ولی ہوئی یہاں میں خالی ولی ہوئی منت کر دیاں دے اجازت بس پھر سینڈ دے کبلہ جی آگ کھڑ دی دے رائی مدت دے سکھ دے غازی تین مرتبہ کے ہائے میرا مسافر بھرا شالا ویر کسے دے نمرن جیڑا تریجا لفظیں میں بارگام ہوئی زوار زلزلے ہاں دے ڈٹھین ہائے میرا پردیسی بھرا ہور اچھی ہائے کرنا ہائے میرا غریب اجے تریجی دفعہ بھرا نائی سدیا یا بھرا دی جھولی ہے جو بھرا مر گیا اللہ مانا اللہ مانا اللہ جالی آمن تکم اللہ جالی آمن تکم بھائی بھائی جان لطفہ اندہ عبادت کرندا جدو سارا مجمع شامل ہوئے جلدی آونا جی جلدی آونا مہربانی کرنا جلدی بیٹھنا مسائب چاندہ رستہ نہیں ویسے میرے بات جیڑا پڑے مسائب چھ بند کر دیوئے جو بار بار خلال اندہ ہے بیٹا اے درواز آگے چھت کے بند کر دیو ہون جیڑائے ادھروں آوے او اتھے ہی بیٹھ جاؤنا جی تو درواز آئے تے دس ہاں کی دی سننا تے خون رومن والے امام علی زین العابدین وارس سفی ازا او درواز اچھ بہندے جدہ تسیہ آن دے سجاد اٹھکی آدھر میں سے ادھر جنازے پہنے زیارت اس ٹیم ہوئے ہے جدو آخری بندہ آئے جنازے آن دے دکھ پڑے اتنی دیر جنازے پر دے اور رست ہے تو کروڑ واری بسم اللہ تشریف لے اب ہمیں ایتھے آپ میں اوکھے لفظ دے آگیاں ادھے گھنٹے دی مجلس دا نتیجہ ہے جیڑا میں ہونٹوڑی جھولی چرکھن لگاں حضرت عباس منع کیتا ہی میری لاش نہیں جانی میں ناکھن الخصائص عباس علمدار ہی پڑے آئے غازی سرکار روکے آئی مولا منت ہے میری لاش نہیں جانی مگر امام مرادہ کی تہچاما کیوں عدل امامت امام آدن مت تاریخ آکھے اکبر بھی تجوان آئی اکبر جیہ پتر چالے آتے ابباس دی ماں بے گانی آئی مت لوگ کوئی تانہ دیمین بھائی اس سنداز نال سمجھنا تے ہائے کرنا اس سنداز جتنا ہک جگہ تے غازی ہائی نا نہیں 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 یا میں جلدی پڑ گیا یا بیٹا تو ساں گوھر ہی نہیں کی تا میں کہا حضرت عباس ہیت جگہ تے ہن اتنے عباس نو مینوے کے سنو توڑی مسلح تے بستر تے ہنگا سی اتنے عباس نو چان آستے مظلوم کمر تلے ہاتھ رکھیا یا علی کر کے ہاتھ بلند کی تے تے جتنا ہتھاں تے ہاں اتنا چوی آیا باقی کو جی اس پاسے رہ گیا کو جی مرحبا 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 آفرین بھائی آفرین بھائی سلام شاباس میرے بیٹے میں تھے ٹور جانا چاہی دا یا سولان ٹائم بھی زیادہ پڑ گیا تو مجلس بھی پوری ہو گئی دو منٹ دے ہو بھائی انجناک ہے جو مکمل نسکی تھی کرا مکمل پھر حضرت میں آکی آئی نا شروع مصحب کریں دے بھائی دو سہیدہ دے تابوت برامد نہیں امام حسین دزل جنا غازی سرکار دا علم کیوں اب باس نو مٹی تے سماکے ایک ہتھنا لزخمی علم دو جے ہتھنا لکٹی ہوئی مشق مشق تے علم تے لگویا بھراد خون جانازہ نہیں علم تے مشق لے کے حسین خیمے تے خیمے آدھے اندر انتظار ہے خیمے آدھے اندر بھائی نصیر انتظار ہے بی بی آئی ایک دو جنو آدھے انجیو اکبر آیا یون جب باس آسی کوئی آدھے بازو چمنن کوئی آدھے سار چمنن ایک بی بی ہے جنہ منتن کر کے ٹورے آئی مظلوم دی معصومہ دی ساڑھے تین سال دی چھوٹی بطول باقی بی بیاں پہلی کنات دے اندر ساڑھے تین سال علی معصومہ دروازے دنال تے آدھے چاچا سی باقی ہاتھ چمسن موں میں چمسن پیر تے میں اکسا چاچا تو اڈی دیاں مافی مگدیاں نہ میٹو رہا جی وہ پہ جی وہ پہ نہ تو اڈے ہاتھ کلم ہو منا نہ میرے بابے دی کمر چھوکے آوا آوا آفرین مرحبا جزاک اللہ میری سوچ تو سونی عبادت کا رہو نہ 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 میرے بابے دی کمر ضرور دی نا میں ٹور دی بی بی انتظار جن جاچے دی لاشا سی پردہ ہٹے آتے معصومہ ڈٹھا مولا دے ہکا تھے جلم ہکے جمشک کول آئی پیراں تھے جھن پی تو سیتے آگئے تھے میرا چاچا اجاز حب کیولا ممبر تے آسو آؤ بسم اللہ آئی تے آسو کروڑ دفع بسم اللہ مالکان دے عزت والے مدہ مصاحب دے ترامج رکن لگے ہیں مزاکرن اتھے بہاں جیتھے مقام مظلوم مسائن بنائے جی لو جی ہون رازی دو منٹیج ممبر دے یہ معصومہ پہ آدن بابا تس ہی آگئے کی بھلا موضوع آئی جنازے برامد انہیں نٹھارا تے دو شہیدان دی ایک نشانی ایک دا علم ایک دا ذل جنا انہ دے جنازے انہ دے تابوت کیوں نہیں میں شروع کی تا ہی جو امام حسین کو ٹھین تا چاونہ اللہ ہائی کوئی نہ تے غازی چاونہ دے لائک نائی علم تے بڑی مہربانی علم تے مشک لے کے حسین خیمے آئی بادشاہ جو خیمے پہنچن تے معصومہ دن ہیں بابا تس ہی تے آگئے تے میرا چاچا کیوں نہیں آیا دیدہ سار چون گیا دن میں کوشش کر دا رہیا میں چاہ نہیں سگیا کرو گے سارے مل کے ہائے جا دو فرمایا میں چاہ نہیں سگیا پیر چون گیا دیئے میں لے جاؤ چاچے نمے لے آسا مرحبا بھائی مرحبا بھائی جزاگ اللہ الحمدللہ رب العالمین حسین فرمایا میں نہیں چاہ سگیا توں کی میں چامڑے اچھا رو کے آدھیے چامڑ دی لو کوئی نہیں میں وکھا دینا کتھے ستا بھی آئے مرحبا بھائی مرحبا بھائی اللہ میرے بھائی غلامباس نے زندگی والا ماتنی بیٹا تاگر غازی دے کٹے باز ماندہ صدقہ مرحبا بھائی مرحبا بھائی حسین فرمایا توں کیا نہیں سگدی چاہ چاہ آنے یا سگدہ کیڑا ملک دا مدہ آئے جدے کو لطوس آئے باندھ نہیں سڑیا جو غازی آکھی آئی میری لاش نچا میں اکبر نہیں میں گلے جبا ماں نہیں پا سگدہ میں مدد نہیں کر سگدہ اے بھی وجہ اسی سڑا ماں جڑی وجہ میں سمجھا یہ کیوں غازی آدھیان میری لاش نچاوے آئے بی بی آدھیان بابا چاچا نہیں سگدہ میں جا نہیں سگدی تُرل لگیو میرا چاچا کوئی گال کر دے آنیا کوئی نہ حسینہ دن میں چامن لگا اوہ تڑپن لگیا منتہ کار کار کے آدھا میری لاش نچا اوہ ٹور خیمے جا ہے نکلیاں لہا را جایا ہے نڈریاں ہویا آئیو فوجاں تُو تیریاں بھینہ تے بھر جایاں آمدتا فوجی لڈانا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ اَلَا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ میرے جائے پیدارین میرے بزرگان دے ساتھیین اُنہ دا بھی گھر رہے تھے میرا بھی گھر میرا علم ہے حضرتِ ابباسِ جہاں تھے شبیر دے ذکرنا دونمری دکھاوا کرا اَلَا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ اگر اجازت دیو بیٹا تو پھر پڑھن دی بجائے وَإِنَّا عَلَا قَرَان چاچا جاؤ سینجی کی بلا وَإِنَا بَچَيَا نُو یادو سی رَانگ مَلَقْ جِبَدَلْكَ بَدَنْ لَگَا جَدْنَا حُسَيْنَا کھے غازی کوئی نہیں بلنا ستارہ بچے آن دے حد تھا تو خالی پیالے جہن پہن کئی بچے مٹی تے جھان کے شہید ہو گئے حُسَيْنَا تے نَ آلیا آآ میرے نَ آلاشا جواب جیڑی ساتھ تے لپیک آکھ کے دوڑ دی آئی اَسْبَيَنْ جَوَاب کوئی نہیں دیتا شپیر آتے نَ پتہ کران کناتے اندر غازی دے باد حالت ہی ہے غازی جو دوڑے نَ سارا لیچا در گالے چپا کے بہنہ بھر جانیاں کے آتھ بان کے ودی آ دی آئی میں کوئی نیزہ میرا دھوڑے برک یا دی ہونہ ہر کوئی خود نگرانے میرا لہگ یا برکا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِهُ جزاکاللہ